اچھا بیٹا ایک بہت بہت بڑا موضوع ہے جس کو میں چھیڑا ہوں مجھے امید اللہ کی ذات ہے آج کا صرف پندرہ سے بیس منٹ آپ بچے بھی ظاہر ہیں مجھے تو دیں گے آپ تو پڑھنے آئے ہیں لیکن سننے والوں کو یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے صرف آج کے لیے جو پندرہ بیس منٹ آپ نکالیں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے جس کے دل میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بس چن لیا جس کو اس فتنے سے نکلنے کے لیے جو فتنہ ہمارے یہاں رافضیت کا ہے یا ناسیبیت کا ہے اس کے لیے آج کا بیانین اف ہو جائے گا انشاءاللہ صرف یہ پندرہ بیس منٹ آپ مجھے دیں اور توجہ کے ساتھ سنیں جو میں سمجھانا چاہ رہا یہ کہاں ہمارے یہاں پر صحابہ اکرام کی توہین کے حوالے سے قانون پاس ہوا اور وہ قانون ظاہر ہے قانون ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر جرائم کی روک تھام ہو سکے اور مذہبی جذبات کو بڑکا دیا جائے یہ بہت بڑا جرم ہے ہم اسی جرم کے بنیاد پر کفار کو بولتے ہیں کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا انبیاء اکرام علیہ وسلم کی زباد کی بے حرمتی کرتے ہیں اس لیے کہ ایک جذبی مذہبی جذبہ ہمارا ان کے ساتھ متعلق ہے یہی بات ہوتی ہے صحابہ اکرام سے متعلق ہے وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے عف اللہ کہ کے ان کی غلطیوں کو معاف کرنا قرآن میں ذکر کیا ہے ایک مذہبی جذبہ ان کے ساتھ متعلق ہے لہذا کہیں پر بھی صحابہ اکرام کی جب توہین ہوتی ہے تو اس توہین پر ظاہر ایک جذبات کو ٹھیس موچتی ہے اچھا اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح حکومت نے قانون سازی کر دی لیکن مجھے ایک تھوڑ اسی ایک میں نے توجہ دلانی ہے اگر یہ میری آواز حکومتی جو نمائندگان ہے جنہوں نے قانون بنایا ہے ان تک بھی پہنچ جائے اس کے علاوہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا بدل کے رکھ دوں گا آج کی پندرہ بیس منٹ کے بعد میں دنیا نہیں بدلوں گا میرے بیان سے سننے والوں آپ لوگوں میں سے اگر ایک شخص بھی بات کو سمجھ گیا میرے لیے بہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص بھی رہا ہے راست پر کسی کی وجہ سے آگیا اللہ کے لیے سماؤں یہی ہے دنیا کی ہر نعمت سے وڑا کر ہمارے دو طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو رافضی ناسبی یہ استلاحات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے رافضی کہتے ہیں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان سے متعلق اچھی ان کی لینگویج نہیں ہوتی ہے اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو وقت صدیق پر اعتراض کریں گے عمر فاروق پر اعتراض کریں گے مغیرہ بن شعبہ پر اعتراض کریں گے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کریں گے دیگر بڑے بڑے صحابہ عمر بن آس پر اعتراض کریں گے بلکل کرتے ہیں اچھا لیکن یہ جو رافضی ہمارے یا نورمالی جو ایک استلاح بنائی گئی ہے حضرت علی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبت کرتے ہیں اچھا اس کے مقابلے کے اندر ناسبی ایک ٹائٹل ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے ہر اس شخص کو ناسبی کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے ان کے تصورات اچھے نہیں ہیں برابلہ کہیں گے بہت سے معاملات میں ان پر تنقید کرتے ہیں ان پر بڑے بڑے الزامات بھی لگا دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر لیکن یہ طبقہ حضرت علی کو کچھ نہیں کہتا حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ طبقہ حضرت علی سے ایک بغض ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے لیکن دیگر صحابہ اکرام سے مطالق وہ زبان درازی نہیں کرتا اسے رافضی کہہ دیتے ہیں اسے ناسبی کہہ دیتے ہیں ہماری بنائی استلاحات ہیں بیٹا میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھوڑا سوق مجھے دے دیجئے گا بس میری گزارش ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ رافضیت ناسبیت کیوں پھیلی کیسے پھیلی ختم کیسے ہوگی آپ کو سب سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی مارکہ کے لیے میرا نمونہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے قانون سازی کی ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر علماء کو بٹھائیں بات کرائیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے سب کچھ کریں گے تو ہوگا کوشش کریں گے تو ہوگا نہیں کوشش کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بھی میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں دیکھو صحابہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کی مبارک زواد اللہ تعالی میں ایک چھوٹی سٹوری بنا کر سنا رہا پھر یہ سٹوری کس کس نے ذکر کی ہے وہ بھی بتاؤں گا یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کیوں امت سالوں سے لڑتی ہوئی آ رہی ہے اس مسئلے کے اندر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گی دیکھے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک اپنی کتاب نازل کی ہمارے پاس آگے ہدایت کا چشمہ جی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی کلام سے ہدایت ہی ہدایت بعد میں جب سالوں گزر گئے صدیان گزر گئیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار مبارک فرمان عامال لوگوں نے آگے نکل کیے دوسروں کو بتائے اس پر بھی علماء نے کام کرنا شروع کر دیا اور فن حدیث جسے ہم کہتے ہیں نا فن حدیث بخاری مسلم ترمی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کچھ شر پسند اناصر آ گئے تھے وہ فتنہ پہلے کوئی سند وانت کوئی نہیں پوچھتا تھا صحابہ سے سنتے تھے پیاری باتیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی آگے کر دیا کرتے تھے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا تھا قرآن پاک سے رہنمائیاں لیتے تھے پھر فتنہ آنا شروع ہو گیا چند شر پسند اناصر آ گئے ان شر پسند اناصر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح جھوٹ باننا شروع کئے صحابہ سے متعلق جھوٹ باننا شروع کئے مبارک حستیوں سے متعلق جھوٹ باننا شروع کئے پھر علمائے کرام نے کام کیا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون بندہ کیا بات کر رہا ہے ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں بات کر رہا یہ ایک فن حدیث مرتب ہوا اور ایک فن آ گیا جس میں دیکھا گیا کون بات کر رہا ہے بندہ سچا ہے کہ جوٹا ہے کیسا ہے فلان پوری تحقیق کی گئی پھر اس تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ کیا بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے وہ بات غلط ہے جسے ہم کہتے ہیں مطن کو چیک کرنا میں اکثر میرے سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سند بھی چیک ہوتی ہے مطن بھی چیک ہوتا ہے اس لئے کہ کئی دفعہ میں اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں اور عام سے آپ سمجھ جائیں گے دیکھئے گا ایک ہزار لوگ اگر ایسے ہوں جنہیں معدیسین نے اپنی تحقیق میں عادل کا حالانکہ ہزار نہیں ہے ہزاروں سے بہت زیادہ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ علماء نے تحقیق سے کہا یہ بندہ ٹھیک لگ رہا ہے عادل لگ رہا ہے اس کی بات قبول کرنی چاہیے اگر بالفرض وہ صرف ایک ہزار ہوں اور امام بخاری ہوں یا کوئی معدیس ہے ان ایک ہزار عادل راویوں میں سے اگر کسی ایک راوی سے متعلق بھی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ عادل بنا ہوا تو تھا ظاہری شکل و صورت میں عادل بڑی دل میں منافق ہو دل میں بغض رکھتا ہو کافر ہو دین اسلام کی بنیادیں گرانے آیا ہو ایک مثال کے طور پر سمجھے گا صرف ایک عادل راوی سے متعلق بھی اگر کسی معدیس سے غلطی ہو گئی تھی اس کا نتیجہ پتا ہے کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا اس ایک عادل راوی نے صحیح حدیثوں کے نام پہ آپ کا دین برماد کر دیا اس نے صحابہ اکرام سے متعلق بھی پروپیگنڈا کیا ہوگا کہ موظم ہستی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا جدونہوں مکتوب اندہوں فی التورات یسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان لانے والے ساتھی ہیں اتنے پیارے ہیں اللہ نے ان کی تعریفیں پچھلی کتابوں میں بھی کیے اچھا یہ صحابہ اکرام کو بڑی عزت دیتے ہیں اس ایک عادل منافق راوی نے بھی صحابہ اکرام کی عزتیں اچھال دی ہوں گے پھر اس نے آگے قدم بڑھایا یہ سٹوری میں سنا رہا سنیے گا سٹوری یہ کہ کچھ عادل نمار راوی آگئے دل سے منافق تھے دل سے کافر تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں بھی کچھ لوگ آگئے تھے دل سے منافق تھے اللہ نے قرآن کی آیت آجل کی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے منافق لوگ آگئے تو کہ مہدشین کے سامنے منافق نہیں آسکتے تھے تو منافقین کا ایک تولہ آگیا سٹوری سنے میری یہ سٹوری میں نکلی نہیں یہ سچی سٹوری سنا وہ منافقین کا جب تولہ آگیا عادل لباس پہن کر آگیا اس نے کہا کہ ہم ان کے اسلام کی بنیادوں کو صحیح صندوق کو قبول کر لیتے میں ان کے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رہوں گا اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا اپنا اس نے کہا میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں سیاوہ اکرام سے پہلے سیاوہ اکرام سے مطالق میں ہم ایسی ایسی صحیح روایتیں آپ کو بنا کے سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ان لوگ کا دین داؤ دھرا لڑے تو صحیح آپس میں مزا تو آئے سیاوہ اکرام سے مطالق ان عادل نماء راویوں نے حدیثیں بنانا شروع کی جب وہ حدیثیں لوگوں کے اندر گئی مودس نے کہا تھا عادل راوی ہے مودس مطن کا معاہد نہیں ہوتا بس وہ صحیح سنت کی روایت لے کر آ گیا لوگوں نے سمجھا صحیح سنت کی روایت ہے اس روایت کے مطابق فلان صحابی غلط تھا یہ ایک پھیلنے لگئی بات مسلمانوں میں لڑائی جگلا شروع ہو گیا اس کے بعد آگے بات گئی پھر اس نے قدم بڑھایا اسی ٹولے نے جو عادل نماء لباس میں مناسقین تھے انہوں نے آگے قدم بڑھایا پھر سیاوہ اکرام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس ذات تک پہنچے انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ وہ صحیح سنت کے ساتھ عیب ڈالیں گے وہ وہ نازیبہ گفتگو کریں گے ان کا دین برباد کریں پھر وہ اللہ کے نبی رسلم کی مبارک ذات سے آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ چلو اب نبی کا ٹارگٹ بھی پورا ہو گیا اب ہم اللہ کی ذات کو لیتے ہیں اور صحیح سنت کا گیم کھیل کے اللہ کی ذات کو بھی اس کے بعد قرآن پاک قرآن پاک کو بھی انہوں نے دعو پہ لگایا میں آپ کو مختصر سمجھاؤں گا میں بہت لمبا طویل میں نہیں جاؤں گا جڑ کیا ہے اس جڑ کو سمجھیں جس سے ہمارے ہرافضیت ہوتی ہے جس سے ہمارے ہرافضیت ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو چند مثال انبیاء کرام علی مسلم کی حوالے صلی اللہ کی ذات کی حوالے سے بھی میں دوں گا یاد رکھ لی جائے گا محققین علماء شروع سے کہتے ہیں روتے آئے پیٹتے آئے کہ صرف صحیح سنت کافی نہیں ہوتی مطن کو بھی صحیح سمجھا جاتا ہے اب جو سٹوری میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ سٹوری شروع ہوئی تھی چند آدل نمہ راویوں سے ان آدل نمہ راویوں نے پھر آگے کام کرنا شروع کیا سیاوہ اکرام کو ٹارگیٹ کیا نبیوں کو ٹارگیٹ کیا اللہ کو ٹارگیٹ کیا قرآن کو ٹارگیٹ کیا یہ پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آجائے اس لئے شروع سے علماء کہتے آئے ہیں کہ حدیث کی صند نہیں مطن کو بھی دیکھنا اس نے حدیث کے مطن کو دیکھنا چھوڑ دیا وہ بیچارہ ان چکروں میں پڑ گیا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے سیاوہ اکرام پر اگر اگر یہ گرو زبان درازی کرتا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا قرآن پاک کے اندر کوئی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں کچھ کا نہیں عمر فاروق کا نام لے کر کچھ کا نہیں ابو حریرہ کا نام لے کر اللہ نے کچھ کا نہیں امیر معاویہ کا نام لے کر قرآن میں کچھ کا نہیں عمر بن آس کا نام لے کر قرآن بھگ نے کچھ کا نہیں اللہ نے اس کتاب میں کوئی نام کسی کا نہیں لیا کیا اللہ نام لے نہیں سکتے تھے ہاں ایک نام لیا اللہ نے ایک صحابی کا زید نام لے کر اللہ نے قرآن میں خطاب کیا ادھا قضا زید اور یہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام لے کے اللہ نے کہا نعم اللہ میں نے اس پر انام کیا میرے رسول نے اس پر انام کیا ہم قرآن پاک میں دعا مانگتے ہیں سراط اللہ دین عالم تعلیم اللہ انام یافتہوں کے پیچھے چلا تو انبیاء کرام علیہ وسلم کے بعد ایک انام یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی عزت زید تھے جن کا نام لے کے قرآن نے کہا ہے کہ میں نے اس پر انام کیا میرے رسول نے اس پر انام کیا وہ یہ ہم نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں انام یافتاؤں کے پیچھے چلا یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں زید کے پیچھے چلا زید بن حرفسہ کے رسول اللہ کے اہلِ بیعت قسامہ بن زید ان کے پیچھے چلا تو اللہ نام لیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا اب سوال یہ یہاں پر ہوا کیا ہوا یہ کہ جتنے بھی صحابہ سے متعلق نازیبہ گفتو گئے ہیں وہ آگے صحیح سند کے اندر اس جملے کو ذہن میں رکھے گا صحیح سند اس صحیح سند کے فتنے کو جو نہیں سمجھ پایا وہ بچارہ امت ٹوٹ گئی ان عادل نمہ منافقین کو ہم پیچان نہ سکے امت توڑو بیٹھے اب ایک گروہ ایسا پیدا ہونے لگ گیا اس گروہ کیا کریں کتابوں میں سب کچھ آ گیا اس گروہ نے جب کتابیں کھولیں تو ان صحیح صحیح روایتوں کے اندر صحابہ اکرام کی توہین آنے لگ گئی صحابہ اکرام سے مرتالی نازیبہ گفتو گو تھی حضرت ابو بکر صدیق سے متعامانو نامانو تھی ہے اسی بخاری کے اندر میں چند حدیثیں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے قرآن کی آیت نازل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بارگاہ میں اونچی آوازیں نہ کرو امام بخاری حدیث لے کر آئے یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں گفتو گئے آداب تھا خیال نہیں تھا اونچی اونچی باتیں کرتے تھے ایک دفعہ اسی طرح اونچی باتیں ہونے لگ گئیں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی کہ اے امان والو آوازیں اونچی نہ کرو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا لہذا اللہ نے غورن کیا ابو بکر صدیق قمر فاروق کو کہ آئندہ اونچی آواز نہ ہو اور جب اللہ نے ایک دفعہ وان کر لیا اس کا مطلب ہے دوبارہ ایک حرکت نہیں ہونی چاہیے ورنہ آمال تو برباد ہوں گئی ہوں گے لہذا پھر امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آیا صحیح سنت کی روایت کہ اللہ پہلے وان کر چکے تھے اونچی آوازیں نہیں کرنا اللہ کے وان کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پھر آوازیں بلند ہونے لگ گئی کون تھا اس آوازیں بلند کرنے کے اندر عمر فاروق تھے یا نہیں لہذا نتیجہ نکالو اللہ نے پہلے وان کیا نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آوازیں نہ کرنا پہلے وان کر دیا اللہ نے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر بلند آوازیں ہو نتیجہ تو نکلے گا نتیجہ تو نکلے گا ہم ہی فعا عمالوں عمال برماد ہونے چاہیے کیونکہ صحیح سند ہے پیچھے اور کچھ بھی نہیں آج میں اس سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو کہ صحیح سند عادل نمہ منافقوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ جو اس معاملے کو سمجھ گیا خدا کی قسم مجھے دعائیں دے گا میرا کوئی دعوانی میں دنیا بدلے جا رہا ہے ایک شخص بھی وہ سمجھ جائے وہ مجھے دعائیں دے گا اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مطالق اچھی گفتگو نہیں کر کیونکہ صحیح سند کے اندر باتیں آگئے حضرت ابو حریرہ کے حوالے سے وہ حاکموں سے پیسے لئے کرتے تھے حضرت ابو حریرہ حاکم پیسے دیتے تھے ورنہ ان کو تڑیاں لگاتے تھے حضرت ابو حریرہ جو باتیں آئیں ان کو دھمکاتے تھے کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کے خلاف حدیثیں بنا بنا کے لوگوں کو سنا دیں گے جب یہ باتیں صحیح سند کے ساتھ آنے لگ گئیں وہ آدل نمہ راوی آدل بن کے آیا تھا ہمارے سامنے تو حضرت ابو حریرہ کی کسی بھی روایت کو طبقہ قبول نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جب صحیح سند میں باتیں آگئیں کہ اپنی طرف سے حدیث گھر لیا کرتے تھے ہم کیسے اس پر اعتباد کریں پھر حضرت امیر معاویہ کی باری یہی چونکہ اختلاف بھی ہو گیا تھا نا مسلمانوں میں یہ تو گرمہ گرمی کا ماحول تھا اب بھی تو مزہ آئے گا باتیں بنانے میں پھر لوگوں نے کیا کیا حدیث آگئی بخاری کی حدیث بڑی مشہور ہے روایت جہنم کی طرح بلانے والا گروہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک نام سے ایک صحیح سند کی بات ہمیں مل گئی وہ جہنم کی طرح بلانے والا گروہ ہے امت بڑھ گئی امت کیوں نہ اس گروہ کو جہنم ہی بولے صحیح سند میں جو آ گیا کیسے جھٹلائیں چونکہ وقت کم ہے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا حضرت ابو وقر صدیق سے مطالق آپ دیکھیں روایت تو صحیح سند کی روایت تو میں کریکٹر ایسیسی نشن آئے گی عمر فاروق سے مطالق کریکٹر ایسیسی نشن آئے گی نہیں جھٹلا سکتے آپ یہی صحیح سند کی روایت ہے آپ چاہے سند کو صحیح نہ مانے لیکن ہے صحیح حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ تو زہرہ پر ظلم کیا جب صحیح سند کی یہ باتیں آ جائیں گے میں کیا کروں گا میں وہی کروں گا کہ میں نفرت رکھوں گا جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہلِ بیعت سے نفرت رکھی میں نفرت کروں گا میں عمر فاروق سے نفرت یہی ہمارے ہونے لگ گیا یہی گیم جو عادل نمار آویوں نے کھیلنا چاہتا انہوں نے کھیل دیا اور یہ گیم صحابہ سے آگے نبیوں تک بھی گیا اور اللہ کی ذات تک بھی گیا میں صرف آپ کو چند میس سال بخاری بخاری مسلم تک رہنوں بڑی کتاب ہوگی تاکہ ایک بات سمجھ میں آئے اب سوال یہ ہوا کہ ایک گروہ صحابہ اکرام کے خلاف ہونے لگ گیا اس کے بعد دلیل قرآن نہیں تھا قرآن میں کسی ابو وقر کا نام نہیں آیا عمر فاروق کا نہیں آیا قرآن میں کوئی ذکر نہیں کیا قرآنی دلیل نہیں تھی صرف صحیح سنت کی روایتیں ہیں آپ دیکھا کہ یہ جو گروہ ہے دیگر صحابہ کے تو مخالف ہو گیا یہ دیگر صحابہ کے مخالف ہو گیا ہے لیکن اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ اہلِ بیعت کے لیے صحیح سنت کی روایتیں گڑیں جوٹھی اہلِ بیعت کے حدیثیں بنائیں اہلِ بیعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے حضرت علی کو ٹارگٹ کیا حضرت علی کے خلاف ہم کیوں نہ نازیبہ جملے استعمال کریں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گروہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ اس سے متعلق کیا کہتا ہے اس لئے کہ صحیح سنت کی باتیں آئیے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ شخص تھے صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم موضوع کرا ہے میرے نبی علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لیکن صحیح سنت کی باتوں میں آ گیا سو لڑکیوں سے ان سے عزت لوٹی تھی مغیرہ بن شعبہ نے صحابہ کے کریکٹر ایسیسینیشن ایسے ہونے لگ گئی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ صحیح عادل نماء منافق انہوں نے اپنا کام کر دیا لیکن جب یہ دیکھا کہ لوگ صحابہ سے متعلق تو نفرت رکھنے لگ گئے ہیں لیکن اہلِ بیعت سے محبت کر رہے ہیں حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں رسول اللہ کے اہلِ بیعت سے بہت محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اہلِ بیعت کو ٹارگٹ کروں اور صحیح سنت کی وہ باتیں لے کر آؤں جس کے اندر گند براہ ہو اہلِ بیعت سے متعلق تاکہ کئی ہستی نہ رہے نہ اہلِ بیعت باقی رہے صحیح سنت کے گند سے نہ صحیح سنت کے گند سے دیگر صحابہ بچ پائے پھر اس گھروں نے اہلِ بیعت کو بدنام کرنا شروع کیا کبھی اہلِ بیعت کو لائچے بنا دیا حضرت علی کو قرآن تعریفیں کرے اسے آبا کی قرآن اہلِ بیعت کی تعریفیں کرے قرآن کیا ہم ان کو پاک بنائیں گے لیکن یہ صحیح سند نمہ صحیح عادل نمہ منافقین نے بیڑا غرق کیا اسی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے حدیث نمبر پڑھ کریں سیمن ٹو زیرو سیمن سیمن ٹو زیرو سیمن حدیث کا واقعہ انہوں نے گند پھلانا شروع کیا پھر اہلِ بیعت کے خلاف حضرت علی کے خلاف وہ گند اس طرح پھلایا واقعہ پڑھئے گا ابعداد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا حضرت عبد الرحمن میں حضرت عبد الرحمن تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے صحابہ سے مشورے کی اور صحابہ کو مشورے کر کے دیکھ رہے تھے عمر فاروق کے بعد وہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ہر صحابی سے مشورہ کیا ہر صحابی عثمانِ غنی کی خلافت پر راضی ہونے لگ گیا عثمانِ غنی کو بنائے جا عثمانِ غنی کو بنائے جا لیکن عبیس کے لفظ پڑھیں آہ بخاری یہ زیر پھلانا شروع کیا حضرت علی کے خلاف جس کی قرآن پاکیاں بیان کر کے گئے زیر کیسے پھلایا کہ عبد الرحمن کہتے ہیں صحیح راوی صحیح راوی کہتا ہے کہ حضرت علی کو بلایا میں نے مشاورت کے لئے جب حضرت علی کو بلایا میری ان سے خلافت کے معاملے پر ڈسکشن ہو رہی تھی لفظ مخاری کے عربی جاننے اللہ جانتا ہے عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے فی تمہ اور ایک لفظ ہوتا ہے علا تمہ عربی اللہ جانتا ہے فی تمہ کا مطلب ہے کسی میں چھوٹی بہت لالا چاہ جائے لیکن جب علا حرف جر کے ساتھ کسی کے اوپر تمہ کے اوپر عطف ڈالا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک لالچ بری ہو کسی کے اندر تو حدیث کے لفظ آگئے عادل راوی نے شرارت شروع کر دی اس نے کہا اہلِ بیعت کے محبت کیوں ہے بھائی دلوں کے اندر میں نکالوں نہیں اس محبت کا اس نے اہلِ بیعت کے توہین کرنا شروع کی اس نے کہا کہ عبد الرحمان کہتے ہیں حضرت علی میرے پاس آئے میں مشورہ کرنے لگا تھا عثمانِ غنی کو پوری دنیا چنری تھی حضرت علی سے جب مشورہ کیا تو حضرت علی وہو علا تمہ سر سے پاؤں تک لالچ میں برے گئے تھے یہ جملہ اچھا آیا ہے حضرت علی لالچی ہے پھر آگے بھی روایت کے الفاظ پڑھئے گا یقشا من علی شیعن عبد الرحمان کہہ رہے تھے مجھے ہر ایک سے مشورے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا حضرت علی کو میں نے لالچی پایا اور دیگر روایتوں میں مطلب بھی آیا سیدھا سیدھا میں کیا بتاؤں یعنی وہ اپنی خلافت کی لالچ کے اندر تھے مجھے خلیفہ بناؤ بس کسی اور کے نام پہ متفق نہیں ہو رہے تھے حضرت علی سے ڈار آ رہا تھا کہ وہ اپنا پنا کہہ رہے تھے بس یہ نعوذ باللہ جو روایت آئی لیکن میں جو سمجھا رہا ہوں اس سٹوری کو سمجھے کچھ عادل نماء راوی آ گئے تھے جنہوں نے پہلے سے آبا اکرام کو ٹاریٹ کیا پھر اس کے بعد حضرت علی کو بھی نہ چھوڑا نعوذ باللہ منزال قرآن شانے بیان کرے لیکن راویوں نے کیا کیا اس کو سنے پھر اس کے بعد کیا وہ لوگوں نے دیکھا حضرت علی کو تو بڑا درجہ دیا جاتا ہے اہل بیت رسول پاگل اسلام کو پھر عادل نماء راویوں نے کہا کہ میں ان کے دلوں سے صحیح سنت کی بات اللہ کے محبت ہی نکال دوں کہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں آپ لوگ آج لڑتے پھرتے ہو علیدہ چوتھا نمبر یا علیدہ پہلا نمبر آپ لوگ تو یہ کہتے ہو نا چوتھا نمبر یا پہلا نمبر عادل نماء راوی پھر آیا اس نے کہا کہ میں تمہارے درمیان صحیح سنت کی وہ بات کروں گا کہ پہلا اور چوتھے کی بحث ختم ہو جائے گی آپ آئندہ بولو گے علی کا کوئی نمبر نہیں میں اہلِ بیت کو ٹارگٹ کروں گا پھر اس صحیح سنت کے راوی نے ایک روایت گنی یہ بھی امام بخاری لے کر آیا ہے روایت کا نمبر لکھیں روایت کا نمبر ہے امام بخاری 3697 3697 ابودعوت بھی لے کر آئے ہیں ترمیزی بھی لے کر آیا ہے مسلم عمر بن عمبل کے اندر بھی صحیح بخاری لائے تو صحیح ہے نا الفاظ پڑھیں اس صحیح رما عادل راوی نے کیا کیا سحابہ کہتے ہیں سحابہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں بات کی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہم تمام سحابہ حضرت ابو بکر کو سب سے پہلا درجہ دیتے تھے عمر فاروق کو دوسرا درجہ دیتے تھے عثمان غنی کو تیسرا درجہ دیتے تھے پھر لا نفادلو بینہ اس کے بعد چوتھا نمبر کسی صحابی قوم نے کبھی نہیں دیا سارے صحابی چوتھے نمبر میں برابر ہیں امام بخاری روایت لے کر آئے عادل لما راوی نے کہا کہ میں اب اہل بیعت کو ٹارگٹ کروں گا اس لئے کہ میں نے ایک گروہ بنا دیا جو صحابہ اکرام کو صحیح سندوں کی وجہ سے نشانہ بناتا ہے میں اب اس عمد کے اندر دوسرا گروہ بناوں گا ناسبی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیعت کو نشانہ بنائے گا وہ محبت ہی نکال دوں ان کے دلوں سے جو رسول اللہ کے اہل بیعت کے ساتھ ہونی چاہئے آپ ملتے ہو حضرت علی کا پہلا نمبر حضرت علی کا چوتھا نا صحیح روایت امام بخاری صحیح روایت وہ تو کہتے ہیں علی کا کوئی نمبر نہیں آپ تیسے چوتھے کی بیعث پہلے اور چوتھے کی بیعث کرتے ہو عثمانِ غلی کے بعد سب برابر سے آب آتے ہیں کوئی کسی کا چوتھا نمبر نہیں پھر صحیح راوی نے کام کیا کہ نہیں میں اہل بیعت کی توہین لوگوں کے دلوں میں ڈال کے ہی راؤں گا اس لئے کہ میں نے دیگر صحابہ سے مطالق بھی تو حدیثیں بنا لیں میں نے ابو بکر کی نفرت میں بھی حدیثیں بنا دی انہوں نے فاروق کی نفرت میں بھی بنا دی اس لئے کہ ان محدثین نے مجھے عادل کہہ دیا تھا ایک بھی منافق کو عادل کہہ دیا غلطی لگ گئی دیکھو دین کا بیڑا غرق کیسے کر کے گیا یہ وہ روٹ کاؤز ہے جو میں بتانا جس پر منکشف ہو جاتا ہے یہ سٹوری جس کو سمن میں آ جاتی وہ سمجھ جاتا ہے کریکٹر اسیسی نیشن جتنی بھی روایتوں کے اندر آئی ہے وہ صحیح سنت کی اس میں کوئی حدیث قبل قبول نہیں یہ سب اس لئے بنائی گئی تھی کہ امت کو توڑا جائے اگر ابو بکر سے مطالق صحیح سنت کی روایتیں موجود ہیں عمر فاروق ابو حریرہ مغیرہ بن شعبہ سے مطالق ہیں عمر بن آس سے مطالق ہے امیر معاویہ سے مطالق ہے رسول اللہ کے اہلِ بیعت سے مطالق بھی صحیح سنت میں گند برا ہوا ہے اسی بخاری کے اندر بھی برا ہوا ہے اب مغیرہ پہلے اس طبقے کے اندر اس نے کام کیا عادل راویوں نے اس نے کہا صحابہ کے خلاف حضرت مغیرہ بن شعبہ پر انظام لگا دیا نعوذ باللہ من ذالی کہا کہ سو لڑکیوں کی عزت لوٹی اس نے لوگوں کے دلوں میں نفرت آنے لگ گئی یہ کیسے صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لڑکیوں کے ساتھ اتنا گندہ بھی ہے لوگ نفرت کرنے لگ گئے اب اسی صحیح سنت کے راوینے کا اللہ نے قرآن میں جس اہلِ بیعتِ رسول علیہ السلام کی پاکیاں ذکر کی ہیں میرے تھوڑے الفاظ عجیب ہو رہے ہیں نائرے کیا کروں لیکن آپ مجھے امید ہے سمجھ جائیں گے اللہ کے نبی کی ازواج اللہ نے فرمایا میں نے پاک کروں گا رسول اللہ کے اہلِ بیعت اہلِ بیعت میں حضرت علی بھی داخل ہے اللہ نے کہا میں نے پاک کر جس کی پاکیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی صحیح سنت کے راویوں نے کہا کہ میں پاکی کو رہنے ہی نہیں دوں گا میں انتر وہ الزام لگاتا ہوں جس الزام کے بعد بٹ جائے گی یہ امت ٹوٹ جائے گی یہ امت اس نے کہا الزام لگانا ہے میں نے یہ تو لگا دیا علی کا کوئی نمبر نہیں چوتھا نمبر کوئی نمبر نہیں میں نے یہ بھی الزام لگا دیا علی سر سے لے کے پاؤں تاگ نعوذ باللہ لالچی انسان تھے نعوذ باللہ یہ جملے کا ترجمہ پڑتے بھی شرم آتی ہے لیکن صحیح سنت کے راویوں کا کھیل دیکھیں آپ اس نے امت میں فساد کیسے پیدا کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں حضرت علی کا کریکٹر کو مشکو کر دیتا ہوں اس کریکٹر کو مشکو کرنے کے لیے اس نے ایک واقعہ بنایا اور واقعہ کے اندر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی اور اس نے رسول اللہ کی بھی توہین کر دی اس کو بھی ماں بخاری لایا مختصر کر کے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علی نے یمن بیجا وہاں کچھ صحابہ موجود تھے کہ وہاں سے مالِ غنیمت جمع ہے جہاد مالِ غنیمت جمع ہوئی تھی اس مالِ غنیمت کو جمع کر کے ہمارے پاس لے کے آیا جائے حاکم رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کے پاس مالِ غنیمت جمع ہوتا ہے پھر اس مالِ غنیمت سے تقسیم کیا جاتا ہے واقعہ بنانے علی نے کہا جس کی پاکیاں قرآن بیان کر رہے نا میں صحیح سنت کے ساتھ ان پاکیوں کو میں ایسی ناپاکیوں میں بدلنے کی کوشش کرتا ہوں امت ٹوٹ جائے رسول اللہ کی امت کو اپنے اتحاد پر بڑا فخر ہے پھر اس نے واقعہ بنایا کہ حضرت علی کو بیجا گیا حضرت علی یمن گئے یمن کے اندر مالِ غنیمت جمع تھا مالِ غنیمت جمع تھا تو وہاں نعوذ باللہ ہی من ذالک وہاں حضرت علی کی نظر ایک لونڈی پر پڑی وصیفہ اس لونڈی کا نام تھا حضرت علی اس لونڈی کو پکڑ کے کمرے میں چلے گئے اتنی نازبہ بات سیاہبہ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے پھر جب باہر آئے تو غسلِ جناوت کرتے ہوئے حضرت علی باہر آئے ہم نے دل میں نفرت رکھی ہم نے کہی کیا کام کی حضرت جس کے تحت رسول اللہ کی پاک بیٹی اس کا کریکٹر یہ بنایا ہے سعی سنت کے راویوں نے اس روایت کو امام بخاری بھی مختصر کر کے لائیا ہے پوچھے گا کسی سے یہ جو واقعہ امام بخاری لے کر آیا ہے یہ پورا واقعہ بتاؤ کیا ہے رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی توہین ہے یا نہیں ہے یہ واقعہ کا نمبر بھی نوٹ کریں یہ واقعہ ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار تین سو پچاس چار ہزار تین سو پچاس نمبر روایت ہے امام بخاری مختصر کر کے لائے مختصر ہے حضرت بریدہ صحابی ہے بریدہ غالبا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے نفرت رکھتا تھا اور نفرت کیوں رکھتا تھا یمن کے اندر تھے یہ لوگ کہ حضرت علی آئے کمرے میں گئے تو غسلِ جنابت کر کے باہر آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں جا کر پوچھوں گا یہ مختصر واقعہ امام بخاری لے اسی کی شرعہ ابن حجر اسکلانی کو پڑھئے گا انہوں نے کہا جس واقعہ کو امام بخاری صحیح کہہ کے لے کر آئے وہ پورا واقعہ یہ ہے وہ پورا واقعہ یہ ہے کہ نعوذ بلہ جو میں نے سنا دیا میں دوبارہ نہیں دورا سکتا کہنے کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جس کی پاقیوں قرآن بیان کرے صحیح راویوں نے کہا میں گنڈا کروں گا میرے کو صحیح جو سمجھ لیا میں صحابہ پر کی کریکٹر اسیسینشن بھی کروں گا میں حضرت علی کی کریکٹر اسیسینشن بھی کروں گا امت میں دو گروہ ہونے لگ گئے ایک کو یہ صحیح روایتیں ملی کہ حضرت علی لالچی نعوذ بلہ حضرت علی کا کوئی درجہ نہیں حضرت علی نعوذ بلہ منزالی گندا کریکٹر اچھا نہیں تھا وہ ناس بھی ہونا شروع ہو گئے ان کے دل میں بھی جا گیا حضرت علی سے نفرت کا یہ میں نے چند روایتیں بیان کی ہیں ورنہ یہی ترمیزی کے اندر بھی روایت ہے یہ تو یمن کا واقعہ حضرت علی کے حوالے سے ترمیزی کے اندر روایت ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور غزوے کا بھی واقعہ کہ ایک اور غزوے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا فعصابہ جاری ہے نعوذ بلہ وہاں پر بھی ایک لونڈی تھی میں آگے الفاظ نہیں بیان کر سکتا یہ بھی صحیح روایت ہے ترمیزی کی میں اس کا حوالہ بھی دے ترمیزی تین آزاز سات سو بارہ نمبر روایت جاگے کبھی ترجمہ پڑھ لیجئے گا روایت صحیح ہے صحیح ابن حبان میں بھی چھے آزاز نو سو انتیس نمبر روایت میں بس کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں آگے بیانی کر سکتا وہ آیا وہ گروپ جس گروہ آدل نمہ گروپ راویوں کا اس نے کہا میں صحابہ کو بھی نعوذ بللہ ان کی توہینیں کروں گا ایک گروہ بن گیا لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اہلِ بیعت رسول علیہ السلام کا عدب تھا نے کہا میں اہلِ بیعت کو بھی ٹارگیٹ کروں گا جس کی پاکیوں قرآن بیان کریں میں اس کی ناپاکیاں بیان کروں گا صحیح سنت کے ساتھ حضرت علی کی کریکٹر ایسے سینشن ہو گئی ان پر ہر طرح کا گندہ الزام لگا دیا اس کی پاکیوں قرآن بیان کریں نعوذ بللہ بن زالک نفرتیں آنے لگ دیں اس کے علاوہ اور بہت ہے گند برا ہوا ہے میں آگے بھی ہر نہیں کر سکتا پھر اس عادل نمار آویوں نے کام کیا انہوں نے کام صحابہ سے اوپر جاتے ہیں اب ہم نبیوں کو ٹارگیٹ کریں یہ مسلمان نبیوں کو بھی بلا مانتا ہے اب میں اللہ کے نبی سے متعلق بھی وہ صحیح سنت کی بات لے کر آجاؤں کہ اللہ کے نبی کا کریکٹر بھی مشکوک ہو جائے پھر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حوالے سے بھی کام کرنا شروع کیا حدیث لے کرنا آگئے یہ بھی امام بخاری حدیث لائے ہیں اور حدیث کا نمبر آپ نوٹ کریں دو ہزار سات سو اٹھاسی حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ام حرام کے گر تشریف لے گئے ام حرام کون خاتون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں نہ دودھ کا رشتہ نہ مسہارت کا رشتہ نہ ذاتی رشتہ نہیں اجنبیہ خاتون تھی بس پھر اس راوی نے لفظ ایڈ کیا کہ اللہ کے نبی مبارک مقدس ان کا کریکٹر بھی مشکوک ہو جائے انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر میں بیٹھے تو وہ ام حرام جو خاتون اجنبیہ خاتون تھی نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر کا مبارک سر کا مساج کرنے لگ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کریکٹر مشکوک کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کیا نامحرم خواتین سے مساج کراتے تھے آئیشہ صدیقہ تو بیان کرتی ہے خدا کی قسم میرے نبی نے اتنے شرم و حیاء والے تھے کبھی کسی اجنبیہ خاتون کو چھوا نہیں لیکن راوی نے کہا میں کریکٹر مشکوک کرتا ہوں مزید علیہ السلام میں نہیں سنا پاؤں گا اللہ کے نبیوں کی جو گستاخی صحیح سنت کی روایتوں میں آئی ہے اس کے بعد اسی گروہ نے کہا کہ ہمیں مہدیسین نے آدل جو سمجھ لیا ہم بیڑا غرق کیوں نہ کر کے جائیں پھر انہوں نے کہا نبیوں کی بھی گستاخی کرو اب اوپر چلو اب اللہ کی بھی گستاخی کرو پھر اس صحیح سنت نمہ وہ آدل نمہ راوی نے اللہ کی بھی گستاخی کردہ شروع کی انہوں نے کہا توحید ہی خراب کر دو توحید کیسے خراب کرو پھر اس نے ایک واقعہ بنا دیا اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا مسلمان کھڑے ہوں گے منافق کھڑے ہوں گے سب کا امتحان ہو جائے گا اہلِ کتاب کا امتحان ہو جائے گا یہود کا ہو جائے گا سب کو ہو جائے گا منافقین کھڑے ہوں گے مسلمان کھڑے ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی سمع یعطیہم پھر ان کے سامنے اللہ آئیں گے پتہ کیسے اللہ آئیں گے بخاری کی روایت ہے ریفرنس نوٹ کر لیں اس کا بھی چار ہزار پانچ سو اکیاسی 4581 پھر اللہ ان کے سامنے آئیں گے فی ادنا سورہ ادنا سورہ پتہ کسے کہتے ہیں ادنا سورہ کہتے ہیں بری صورت میں نعوذ باللہ مزال اور یہ نعوذ باللہ جو میرے مو سے نکلنا ہے ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی آئے ہیں وہ بھی نمبر نوٹ کریں چھ ہزار پانچ سو چوہتر نمبر امام بخاری لے کر آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں سامنے آئیں گے وہ اتنی بری صورت بنا کے اللہ آئیں گے کہ لوگوں کے مو سے نکلے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو ہمارا رب نہیں ہے اتنی بری صورت والا ہمارا رب نہیں ہے یہ واقعہ امام بخاری لے کر آیا اس لئے کہ وہ آدل نماز صحیح رابی آ گیا تھا اس نے کہا کہ میں نے صحابہ سے متعلق بھی کریکٹر اسیسینیشن بہت کر لی بہت نفرتیں پھیلا دی پھر اس نے کہا میں اہل بیعت رسول علیہ السلام کی بھی توہین کرتا ہوں یہ سب روایتیں آ گئے اس روایتوں کے بعد مسلمان بڑھ گئے ایک گروہ ہے اس نے حضرت علی سے متعلق جو نازیبہ حدیثیں تھی چاہے صحیح سنت کیوں وہ چھوڑ دیں لیکن دیگر صحابہ سے متعلق جو صحیح سنت کی باتیں تھی قبول کر لیں پھر ایک اور گروہ آیا ناسوی اس نے حضرت علی سے متعلق جو نازیبہ صحیح سنت کی باتیں تھی قبول کر لیں دیگر صحابہ سے متعلق جو صحیح سنت کی نازیبہ گفتگیتی ہے جس میں سب سے پہلا بندہ گزرا تھا امام ابو انیفہ اس پر لوگوں نے تنقید کی مودسین نے تنقید کی امام ابو انیفہ سب سے پہلے کھڑا ہو کے روتے تھے لوگوں کے سامنے اللہ کے بندوں جو راویوں سے باتیں آ رہی ہیں عادل نما راویوں کے بھی گریبانوں کو پکڑو جانے نہ دو ان کو قرآن کے سائے میں ان عادل راویوں کو چیک کرو ورنہ بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں عادل راوی عادل بن کے آپ کو صحیح سنت کی روایت بتا کہ اللہ کے بارے میں عقیدیں خراب کر رہے ہیں نبیوں سے مطالق عقیدیں خراب کر رہے ہیں سیابہ سے مطالق عقیدیں خراب کر رہے ہیں سب سے پہلے امام ابو انیفہ کھڑے ہوئے تھے امام جعفر صادق کھڑے ہوئے تھے عوضائی کھڑے ہوئے پھر صفیان صوری کھڑے ہوئے دیگر علامہ اعتراضات کرتے تھے یار یہ صحیح سنت کی حدیثیں چھوڑتا ہے امام ابو انیفہ صحیح سنت کی حدیث ہے امام ابو انیفہ کہتے تھے عادل راویوں کا گرمان پکڑو خدا کا واسطہ ہے دین برباد کر کے جا رہے ہیں عادل راویوں کی باتوں کو چیک کرو قرآن کے سائے میں آ رہی ہیں تو قبول کرو کسی بھی طرح قرآن کے خلاف آ رہی ہیں چھوڑ دو کسی طرح قرآن کے بیان کردہ اصول کے خلاف آ رہی ہیں چھوڑ دو کسی طرح ان عادل نما راویوں کی باتیں معظم شخصیات سے متعلق آ رہی ہیں اللہ سے متعلق نبیوں سے متعلق صحابہ سے متعلق اہلِ بیعت سے متعلق اس گند کو نکال دو بار امام ابو انیفہ بہت روتے رہے ہیں کسی نے نہیں مانا آج بھی جب آپ عالم کورس کرنے جاتے ہیں درس نظامی اس کے اندر پہلا اصول آپ کو بتا ہے کیا پڑھایا جاتا ہے پہلا اصول پڑھایا جاتا ہے اذا آراد خبر الواحد بالقرآن یو عمل بالقرآن یترخ خبر الواحد پہلا اصول بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ امام ابو انیفہ کا اصول یاد رکھو کہ ہر عادل نمہ راوی کی بات کو قبول نہیں کرنا وہ دین بلا غرق کر کے چلا جائے گا آپ کا قرآن کے سائے میں رکھ کے دیکھیں گے مطابقت میں ہے مانیں گے مخالفت میں ہے اس عادل راوی کی بات تو بھی اس کے موں پہ دے ماریں گے انہی عادل نمہ لوگوں نے اللہ کے بعد قرآن کو بھی نہیں چھوڑا وہ وہ سیدی سے بنا دی کہ قرآن پاک مشکوک ہو گیا اللہ کی کتاب مشکوک بنا دی اس کی میں بہت سے مثالے اپنے دیگر کرپس کے اندر بیٹا دے چکا ہوں بہت روایتیں ہیں بخاری میں مسلم میں مسلم کے جیسے ایک روایت ہے ایک آیت ہے ام المومین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیل اسلام کی وفات مبارکہ کے بعد تو ہم پڑا کرتے تھے ہو کہاں ہیں وہ آیتیں پاک ہے ہی نہیں قرآن میں قرآن کو مشکوک بنا کے صحیح روایتیں چلی گئیں صحابہ کی کریکٹر ایسے سینشن کر دی اللہ کے نبی کو نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہ چھوڑا قرآن کو نہ چھوڑا امت بڑ گئی امت ٹوڑ گئی توجہ و دلانہ مقصود یہ ہے رافضی صحیح سنت کی باتیں اس کے پاس بہت ہیں ناصبی صحیح سنت کی باتیں ان کے پاس بھی بہت ہیں آپ ان دونوں کو ختم کرنا ہے ایسا پیارا حصول آپ کو بیان کروں گا دعائیں دیں گے آپ ایک شخص بھی انشاءاللہ جو میری بات کو سمجھ گیا مجھے دعائیں دے گا ایسر آپ نے ہمیں بہت قیمتی چیز بتا دی جو صحابہ اکرام کی یہ جو گروہ ہے صحابہ اکرام پر صحیح سنت کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے وہ کئی صحیح سنت کی عدیسوں کو چھوڑتا ہے جس میں صحابہ کے فضائل آئے ہیں وہ حدیثیں چھوڑ دے گا جس میں حضرت عبو بکر صدیق کے فضائل آئے ہیں عمر فاروق کے فضائل آئے ہیں وہ صرف بعض صحیح سنت لے لے گا بعض صحیح سنتوں کو چھوڑ دے گا اسی طرح یہ جو گروہ ہے ناسبی یہ حضرت علی کی جو نازیبہ صحیح سنت کی روایتیں اس کو لے لے گا حضرت علی کی فضیلت کی صحیح سنتوں کو چھوڑ دے گا حضرت علی کی شانے ویان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دے گا دونوں گروہ فضیلت کی صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں نازیبہ گفتگو والی حدیثیں لے لیتے ہیں دونوں صحیح حدیثوں کو چھوڑ دے ہیں اور میری بات آپ مانیں اگر اس تولے کا آپ کو پتا چل گیا جو صحیح سنت علماء لوگوں میں فتنے کر کے گیا تو کریکٹر ایسیسی نیشن کی جتنی حدیثیں وہ سب کو چھوڑ دیا جانبوچ کی حدیثیں بنائی گی امت میں فتنہ پیدا کر دیئے اگر آپ بولیں ابو بکر صدیق کی کریکٹر ایسی نیشن والی حدیثیں میں چھوڑ دوں نہیں چھوڑتا یہ حضرت علی کی کریکٹر ایسی نیشن والی روایتیں کیسے چھوڑ دے گا یہ بھی کتابوں میں گند لکھا ہے وہ بھی کتابوں میں گند لکھا ہے ایک پر مانا بناو صحیح سنت میں حضرت اللہ کے نبی کی کریکٹر ایسی نیشن بھی کی گئی ہے صحیح سنت میں اللہ کی بھی کریکٹر ایسی نیشن کی گئی ہے ایک نکتے پر آ جاؤ ہر وہ روایت جس کے اندر کریکٹر ایسی نیشن کی گئی ہے صحابہ کی یہ فتنہ تھا جانبوچ کے آیا صحیح عبدالنما بن کے صحابہ سے مطالق زہر اگر کے چلا گیا نبیوں سے مطالق زہر اگر کے چلا گیا رسول اللہ کے اہلِ بیعت سے مطالق زہر اگر کے چلا گیا امت ٹوٹ کے رہ گئی امت ٹوٹ کے رہ گئی زیادہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا صحابہ اکرام کی توہین کا بل منظور ہو گیا دلوں سے نفرت کیسے نکالے ناسبیوں کے دلوں سے حضرت علی کی نفرت کیسے نکالے اور رافضیوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کی نفرت کیسے نکالے اس کا میں نے نسخہ بتا دیا کریکٹر ایسی نیشن کی جتنی عدیثیں ہیں وہ سنت میں صحیح مطال اس کا قابل قبول نہیں جا دکھے گا امام ابو حنیفہ نے بہت شور مچایا آج آپ کو ایک راز کھولو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ایک لقب دیا جاتا ہے بہت بڑا امام آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک لقب کیوں دیا گیا تھا یہ دیا گیا تھا امام ابو حنیفہ جس وقت چکھتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ صحیح رامیوں کا بھی گرمان پکڑ ہو یہ دین خراب بھی کر رہے ہیں لوگوں نے مزاق اڑایا امام ابو حنیفہ کا لیکن امام ابو حنیفہ جب اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد شافع علماء مالکی علماء مالکی علماء مالکی نہیں سوری کیونکہ امام مالک کا بھی کول امام ابو حنیفہ والا ہی تھا صحیح رامیوں کا گرمان پکڑنے اللہ لیکن شافع علماء حنیفہ جیسے جیسے آگے گئے اور جب یہ چیز منکشف ہوئی تھی فقہ حنبلی کے علماء کو فقہ شافع کے علماء کو تو سب سے پہلے فقہ حنبلی کے علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ابو حنیفہ امام آزم ہے صحیح بول کے گیا تھا صحیح رامیوں کا گرمان پکڑو ورنہ دین برواد کر کے چلے جائیں گے قرآن کے سائے میں رکھ کے حدیث کو دیکھا جاتا ہے اس کے مطن کو چیک کیا جاتا ہے سنت کے بعد مطن ٹھیک ہوگی قبول کیا جاتا ہے ورنہ تو دین کا بیاغھ رکھ کر کے چلے گئے صحیح رامی آدل نماء منافق لوگ جو میں سمجھانا چاہے مجھے امید ہے شاید پندرہ بیس منٹ کا ٹائم دیا تھا زیادہ ہوگی لیکن آپ سمجھ جائیں گے جتنی بھی کریکٹر ایسے سینشن کی روایتیں ہیں صحیح سنت کچھ بھی نہیں لے صحیح سنت کا کیا مطلب ہے ایک بندہ تھا جس کو مہدیس نے صحیح سمجھا تھا بس اس بنیاد پہ میں دین بنا لو اس بنیاد پہ صحابہ کی توہین کر دوں اس بنیاد پہ حضرت علی کی توہین کر دوں کیوں کرو میں اس راوی کے موں پہ تھوک دوں گا دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے آیا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا اس لئے حدیث حل کرنا میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں جو میرے سننے والے وہ سب جانتے ہیں میں بار بار یہ چیز بیان کر رہا تو فن حدیث عام لوگوں کا فن نہیں ہے اس میں بھائی ایکسپرٹ کو چھوڑ دیں عام لوگ قرآن پڑھے اللہ کی ہدایت لے عمل کریں بس یہ جو فن حدیث ہے راویوں کے ذریعے جو باتیں آئی ہیں اس میں جو بہت بڑا ایکسپرٹ ہے بس اسی کی فیلڈ ہے یہ وہی حدیثیں دیکھے گا جو سند میں ٹھیک مطن میں ٹھیک آپ کو بتا دے گا ہر وہ حدیث جو سند مطن میں ٹھیک نہ ہو نہیں بتائے گا وہ آپ سے چھپائے گا مائنس کر دے گا لہذا جنہوں نے قانون بنایا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دونوں طبقے کے علماء کو بٹھائیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ دونوں مواد سامنے رکھیں بولیں کہ صحابہ کی صحیح سند کی باتیں مانیں تو حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے حضرت علی کی صحیح سند کی باتیں جو کریکٹر اسیسینیشن کیے مان لیں تو دیگر صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے حل نکالیں یہ دونوں متفق ہوں گے انشاءاللہ حل یہ ہے کہ ان روایتوں کو بائیکارٹ کیا جائے انشاءاللہ مجھے امید ہے کوشش کریں عمل ہوگا اور ہر اس ملہ کا بائیکارٹ کریں جو تصویر کا یہ رخ دکھاتا ہے یا تصویر کا یہ رخ دکھاتا ہے اس ملہ کا بھی بائیکارٹ کریں کچھ فرض آپ کا بھی ہے کچھ فرض میرا بھی ہے ایسی کوئی روایت ٹھیک نہیں جس میں صحابہ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے دو گروہ بن گئے ہیں آج تک یہ فتنہ ختم ہی نہیں ہو رہا میری اس تقریر سے بھی فتنہ ختم نہیں ہوگا میں جانتا نہ میرا دعویٰ ہے ایک بندہ بھی ادایت پہ آ جائے گا بہت ہے میرے لئے